ہلو ایبریون ملکم بیک تو مائی چینل آج ہم بہت مزتار ادنہ ڈرکش فلیٹر بنانے چاہ رہے ہیں لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ادنہ کباب بنانے کے لئے میں نے چار سو گرام گائے کا کیمہ لیا ہے اس کے ساتھ دو پیپرز لی ہیں جو کہ گرین پیپرز ہیں اور ایک ریٹ پیپر ان کو میں نے آگ میں سٹیک لیا ہے اور سٹیکنے کے بعد میں نے اس کی جو سکین ہے وہ پانی میں بھکو کے اتار لی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے نمک حصد زائقہ لیا ہے تین ٹیپل سپون میں نے بٹر لیا ہے آپ دیسی دیوی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ون ٹیپل سپون میں نے اناردانے کی پیسٹ لیا ہے جس کو میں نے ایک ٹیپل سپون اناردانے کو پانی میں بھکو کے بوائل کر لیا اور بول کرنے کے بعد اس کو چھان کے اس کے اندر میں نے کون فلار کی پیسٹ شامل کی اور وہ گاڑی کر لی اس کے ساتھ ہم ون ٹی سپون گارلک پیسٹ کو لیں گے اور آدھا پیاس جو ہے اس کو میں نے قدوکرش کر لیا قدوکرش کرنے کا پانی کو نے چوڑ لیا ون ٹی سپون ہم کو ٹیوے لال میرچ لیں گے ون ٹیپل سپون ہم زیرا پاورڈر لیں گے اور ون ٹی سپون ہم پیپری کا پاورڈر لیں گے تو آپ کشمیری لال میرچ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں ان سب کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھے دکھے سے چوپ کر لیں گے اور سب مکسٹر کو مکس کریں گے تاکہ ہماری مرچیں پیاس اور لسن کی پیسٹ اور جتے بھی مسالے ہیں سارے اچھے دکھے سے مکس ہو جائیں دھیان رکھیں کہ پیاسوں کو اچھے دکھے سے نچوڑ لیں ونہا اس کے پانی کے ویسے آپ کے جو کیمے یا کباب ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں گے یا ٹوٹیں گے ترکیش کباب جو ہے وہ اتنے سپائسی نہیں ہوتے اس لئے میں نے جس کی مرچیں ہیں وہ بہت مناسب رکھی ہیں اگر آپ ذرا سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی مرچ کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون کٹا و اناردانے کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے جتے کیسے بلینڈ کر لیا اور اب اس کے مکشر کو دبا دپا کے میں سیخوں کے پر لگاؤں گی اور پس اس کو اس تا دباتے چاہیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے کباب تیار ہو گئے نہ اس میں ہم نے کوئی چکنائی ڈالی ہے نہ میں پانی یوز کریوں اور یہ دیکھیں میرا کیمہ ہے وہ کتنا اچھے تکے سے سیخوں پر اچھے تکے سے لگ گیا ہے اور اس کیمہ سے میں نے تقریباً چھے سیخے تیار کر لی ہے اس کے بعد میں ایک گریل پین میں جو مکر ہے یا دیسی کی وہ لوں گی اور پین کو اچھے تکے سے میں گریز کر لوں گی اس کے بعد یہ جو تین سیخے ہیں ان کو میں رکھوں گی فرائے کروں گی اور کبابوں کو میں سیخوں سے نہیں نکال لی کیونکہ اس سے پھر جو ہے ان کی جو تیکسچر اور ان کی شیپ جو ہے وہ تھوڑا سی خراب ہو جاتی ہے تو میں ان کو پہلے اچھے تکے سے فرائے کروں گی اس کے بعد میں اس میں سے سیخوں کو نکال لوں گی ہم نے کبابوں کو تب تک فرائے کرنے جب ان کا کلر بہت پیارا سا گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ہمارے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے بھی نہیں اور کتہ زبدستی کے سے فرائے ہو گئے ہیں ان کو میں مزید فرائے کروں گی جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتے اور اسی طرح میں مزید تین کبابوں کو فرائے کروں گی نہیں دیکھیں ہمارے کباب یہ کتن زبدست گولڈن براؤن سے ہوگی میں ان کو نکال لوں گی یہ ہمارے چیک اب آپ تیار ہوگے ہم سوس کو تیار کرتے ہیں سوس کے لئے میں نے 1 ٹی سپون کو ٹیول آل مرچ لی ہے اور یہ میں نے ڈبے کی ریڈی میٹ ٹومیٹو پیوری لی ہے اگر آپ پس ٹومیٹو پیوری نہیں ہے تو آپ آدھے ٹومیٹر کو بلنٹ کر لیں اور اس میں جو ہے گارلک پاودر شامل کر لیں اب یہ دیکھیں نمک ہسپے ذائقہ میں اس میں شامل کیا ہے اور 2 ٹیبل سپون آلیف آئل کو شامل کیا ہے اور اس کو آپ اسی طرح بنا کر چھوڑ دیں تو اس میں مرچوں کا بہت اچھا سا ذائقہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور بہت مزے کی یہ چلی سوس بن جائے گی اب ہم اپنی یوگرٹ سوس کو تیار کر رہتے ہیں اس کے لئے میں نے 1 ٹی سپون گارلک پیس شامل کی ہے نمک ہسپے ذائقہ اور 1 ٹی سپون میں نے کٹی وی کالی مرچ کو شامل کیا ہے اس کے بعد اس میں میں کھیرے کا پکل شامل کر رہی ہوں اگر پکل نہیں ہے تو آپ کھیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں پارسلے شامل کر رہی ہوں پارسلے بھی نہیں ہے تو آپ پودینے کے پتوں کو شامل کر لیں اس کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون آلیف آئل کو شامل کر کے مکس کریں میں نے پیٹا بریڈ کو لے کے طوے پر سیکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے کباب رکھے ہیں اور مرچوں کو اسی طرح میں نے جہاں کباب فرائی کیا تو اسی میں فرائی کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہوم میڈ نان میں نے رکھی ہیں چپس رکھی ہیں سلات میں میں نے لیٹس رکھی ہے ٹوش مالٹر اور پیازوں کا پکل جو کہ میں نے ونگر میں بنایا تھا اور اس کے ساتھ وہ سوسز رکھی ہیں جو کہ ہم نے یوگر نانو کی رسپی آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کریں تو پلیز مجھے کمینا چھوٹیں میں آگے کمنٹ کر رہا ہے سبسکرائب کرنا منت بھولے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پر ملکاتوں کی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ